اسلام علیکم پاکستان ایکانومی ووچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ایف ایٹی ایف کے جو معاملات ہیں اس میں ایک حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے پریشر ہے اور یہ یقین پاکستان کے ہماری اپنی معیشت کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی ایکانومی کو ڈاکیمنٹ کریں ہم اپنی ایکانومی سے معیشت سے وہ تمام اناثر جو خدا نہ خواستہ کئی نہ کئی جو ہے وہ آ سکتے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ٹیرر فیننسنگ کے حوالے سے ان کو ہم الیمنیٹ کر رہے ہیں خود ہم الیمنیٹ کر رہے ہیں اور اس وقت پوری پوری کوشش ہے حکومت کی ہر دور میں سٹیٹ بینک کی بھی کوشش رہی وزارت خزانہ کی بھی کوشش کر رہی کہ فیننچل انکلوجن کی طرف آئیں معاشرے کے وہ تمام سیگمنٹ جو انڈاکیمنٹڈ ایکانومی ہے اس کو ہم ڈاکیمنٹیشن کی طرف لے کر آئیں جس سے ہمیں صحیح پتا چلے گا کہ پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ بہت ساری چیز ہیں اب ہم نے دیکھا کہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور جو ایک بہت بڑا ایک گیاب تھا پاکستان کے باہر رہنے والے وہ تمام پاکستانی سمندر پار پاکستانی جو ایکسپیٹریٹس ہیں جو نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں جو ہر مہینے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں ترسیلاتیں ذر بھیجتے ہیں اللہ اللہ کر کے ہنڈی حوالہ سے ہماری جان جائے وہ چھٹنی شروع ہوئی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ چینل میں جس طریقے سے انسینٹیوائز کیا اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی ایکانومی میں ریفلیکٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ جون کے جو فگرز تھے جس میں آپ نے اوہر ٹو بلین ڈالرز جو آپ کے ریمیٹنس آئی وہ بھی اسی کے ایک کڑی ہے اب صرف یہ نہیں کہ بیرونی ملک مقیم پاکستانی جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجیں پاکستان کی سٹاک مارکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیوں جو ہے وہ فراموش کرتے ہیں کہ یہ کوپورچنیٹی سے پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے ایک بڑا جو ہے وہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تھا وہاں وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کس طریقے سے لے گیا ہے ان کی انویسٹمنٹ ان کے اکاؤنٹس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا پھر اور جو دیگر سورسز ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ اب تک اتنے زیادہ افیکٹیو نہیں تھے تو پرائم نیسٹر عمدان خان کا ڈی ون سے ایک کمیٹمنٹ اور ہم نے دیکھا کہ اب حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کہ پاکستان کے بینکنگ سسٹم میں ان کو لے کر آیا گیا وہ اپنے فنڈز یہاں پر ایزلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ اپنے بلز کی ادائی کی کر سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور یہ سب ساری چیزیں پیپرلیس اس کے لیے کسی کانسلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ان کو بینک برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آن لائن ساری چیزیں ہیں تو آج کے پروگرام میں اسی کو ہم اسے ڈسکس کریں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے کیا یہ جاننے کے لیے اس وقت سید سویل جواد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ ڈریکٹر پیمنٹ سسٹمز ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بہت شکریہ سویل جواد صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ایک عام پاکستانی کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان کی بینکاری کی تاریخ میں اگر میں کہوں کہ ایک انقلابی اقدام ہے تو غلط نہیں ہوگا ہم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اب یہ سہولت دے دی ہے کہ وہ بجائے بغیر کسی برانچ میں آئے ہوئے پاکستان آئے ہوئے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جو اس سے پہلے شاید ناقابل تصور تھا پاکستان میں اور اب وہ نہ صرف اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اپنے پیسے اس میں بھیج سکتے ہیں پاکستان میں اپنی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اب پاکستانیوں کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں بجلی کا بل دینے کے لیے کسی بھائی سے اور کسی دوست سے درخواست کرنی ہوگی بلکہ وہ خود اپنے گھر کا بل دے سکتے ہیں اچھا وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کا بل یہاں پے کر سکتے ہیں آن لائن کیونکہ انہیں پوری انٹرنیٹ بینکنگ کی جو ہے وہ فیسلیٹی حاصل ہوگی تو وہ اپنی روز مر رہے کی ضروریات کر سکتے ہیں اور اس پیسے سے پھر وہ سٹاک ایکچینج میں انویسمنٹ یعنی میں اسے ایک عام آدمی کے طور پر یہ سمجھوں کہ ایک آن لائن بینکنگ جو ایک پاکستانی اپنے بلز جس طریقے سے یہاں بیٹھ کے پے کر سکتا ہے اب آپ نے اس کو کنیک کر دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ سہولت دے دیا ہے بلکل عمران صاحب وہ جتنی سہولیات جو آن لائن بینکنگ کی یہاں کے پاکستانیوں کو حاصل ہیں اب وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی حاصل ہوگی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس میں کہا کہ آپ کو کسی کانسٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے ایم بیسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بینک برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میکنزم کسی ڈیوائز کیا کہا جا رہا ہے کہ سٹیٹ بینک کے ساتھ آٹھ بینکس ہیں ہے تو پورا بینکنگ سیسٹم ہی نہیں ہے بس آپ بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل دیکھیں پہلے تو آپ کو بینک تو دور کی بات ہے آپ کو پاکستان آ کر اور پھر برانچ میں جا کر اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا تھا اپنا اکاؤنٹ اپنا اکاؤنٹ اور وہ اتنا لمبا پروسس تھا کہ روز مرہ کی پریشانیاں تھی اکاؤنٹ کھل رہا ہے اور اس بینک اکاؤنٹ کے لیے جو منم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے انہیں دیئے کیونکہ ہمیں ظاہر ہے بینکاری کے نظام کو بھی دیکھنا تھا لیکن اس کے لیے ہم نے آرڈ بینکوں کے ساتھ کام کیا یہ وہ آرڈ بینک ہیں جن کا دیجٹل بینکاری کا سسٹم ریلیٹیولی اچھا سمجھے جاتا ہے نیملی وہ بینک ہیں حبیب بینک ہے یو بیل ہے بیزان بینک ہے سٹینڈر چارٹرڈ ہے سامبا ہے فیصل بینک ہے یہ بینک ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور اب وہ بینک کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا تھا آج سے کوئی چار پانچ مہینے پہلے تو باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ان کے پورٹلز کی تیاری ہوئی ہم ان پورٹلز کو ریویو کرتے تھے اس کو امپرویومنٹ کرتے تھے کیونکہ ہمارے سامنے جو پہلی ضرورت تھی ریکوائرمنٹ تھی کہ پاکستانیوں کو جب وہ اکاؤنٹ کھلوائیں تو ان کا کسٹمر ایکسپیرینس سب سے اچھا ہو اور اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ہم ابھی بھی بینکوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیجڈ ہیں ہم پاکستانیوں سے جو ہے ہم ان کی فیڈبیک لے رہے ہیں ہم نے جب یہ اکاؤنٹ پہلی بار بنوائے تو ہم نے اوورسیز پاکستانیوں سے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اکاؤنٹ کھولیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کیا فیڈبیک رہا اور فیڈبیک ظاہر ہے شروع میں تھا کہ بہت ساری سجیشنز آئی ہیں اور ہم ان کے مشکور ہیں جن لوگوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا ان کی فیڈبیک لے کر ہم نے پروسس کو مزید آسان کیا یہ دولار ڈومینیٹڈ اکاؤنٹ ہے یہ کیا ہے اس کے دولار ڈومینیٹڈ اکاؤنٹ ہے اور اس میں فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں تو ابھی ڈالر اکاؤنٹس آفر ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ابھی ایڈ پیزنٹ آپ ڈالر اکاؤنٹس ہیں لیکن اب بہت جل اگلے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ بینک کچھ اور کرنسیز میں بھی یہ اکاؤنٹس آفر کرنا ہے اور بہت بھی ہو سکتا ہے پاکستانی کرنسی اور کمبینیشن جی 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 آپ دونوں رہتے ہیں اب کیا ایسے میں ایک جو ہماری ریمیٹنسز آتی دی جن چینل سے ایکسچینج کمپنی سے ریمیٹنسز آئی بینکوں کے تھرو آئی کچھ فرق پڑے گا ان کے سیٹ اپ کے اوپر یا ان کے بزنس کے اوپر ریمیٹنس آ سکتی ہے اس سے جی جی بلکل ریمیٹنس اب اپنے اکاؤنٹس میں وہ بھیج سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں مثال کے طور پر باہر کوئی موجود ہے اور اس کا اکاؤنٹ یہاں پاکستان میں اب کھل گیا اس نے اگر میرے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے تو کیا ایسے ممکن ہے جی بلکل وہ اب آپ کا اکاؤنٹ اگر پاکستان میں ہی ہے تو وہ آن لائن فنڈ ٹرانسفر کر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے نوملی جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی بلکل ہو جائے گا اور لیگل ساری ٹرانسفر جی ساری لیگل ہو جائے گا اچھا اب یہ اسٹیک ہولڈر اس میں ناغلین آ جاتے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے لوگ بھی آ جاتے ہیں پاکستان میں ڈالر لے کر آنے بھی بہت بڑا کردار ملک چیئرمن ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے ملک صاحب یہ جو انیشیٹیو ہے اس وقت گروشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ کے کام پہ اس کا کچھ اثر پڑے گا یہ بڑی جدید تکنالوجی اور انٹر لنک کر دیا ہے اس وقت سمندر پار پاکستانیوں کو بینکاری کی تمام سہولیات دی جا رہی ہیں آپ کے بزنس پر کوئی فرق پڑے گا اس سے میں سب سے پہلے میں تو وزیراعظم صاحب کو بارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پاکستانوں کے یہ بہت بہت نم مطابقاتوں نے بڑی پرابلم ہوتی ہے پاکستان اکاؤنٹ کھول لے میں وارد کھانے جانا پڑتا ہے پیش ہونا پڑتا ہے پیش ہونا پڑتا ہے تو وہ ساری چیزیں وزیراعظم صاحب نے ان کو آل کر دیا ہے اور ان کو بینڈو کر دیا ہے اور دو دن ان کا کاؤنٹ پل جائے گا آپ فرما رہے تھے کہ ساری چیزیں ایزلی جو ہے ٹرانسور ہو جائیں گی ہمارے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیوں کہ ہمارے جو ریمیڈیس کے سینڈر ہیں ورکر ریمیڈیس وہ سو سے دو سو ٹالر ہوتی ہے اور ان کا کیش بھی بلو ہوتا ہے لیکن اور وہ بھی جائے تو ہم نے سٹیٹ میں کو آر ایڈی لکھائے کہ ہمیں دیڈیٹل سسٹم میں لائیں اور ہماری برانچیں کھولنے کی اجازت دی جائے تو ہم نے پرپوزل بھی بنا کے بھیجائے نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی آن لائن کام کرنے کی اجازت دی جائے آن لائن میں ہم نے اس کا پرپوزل بھی دیا اور اس سے بہت اچھ ہو جائے گا اور لوگوں کا ہمارے خراجات بہت بچی کیونکہ فیزیکلی اور ڈیڈیٹل میں ایٹی پرچنٹ پرک ہوتا ہے اگر ڈیڈیٹل پرانچ ہے تو اس پر ٹورٹی پرچنٹ خرجات ہوتے ہیں اگر اپریشنل ہے فیزیکلی تو ہنڈر پرچنٹ کاؤسٹ ہوتی ہے تو ہمیں اس میں بڑا فیضہ بھی ہوگا لوگ خوش بھی ہوئیں جس میں تھوڑا سا اور آسان الفاظ میں سمجھائیں گے کیونکہ ایک آپ کو تو بزنس کا چنک آپ نے کہا کہ سو ڈالر دو سو ڈالر امانٹ تو بڑے بھی آتے ہیں کیا یہ ایلمنیٹ ہوگا آپ پورے کے پورے ڈیڈیٹل کی طرف آپ بھی جانا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ بھی ڈیڈیٹل کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اور کیا فائدہ ہوگا اس سے دیکھیں ہم نے فرپوزل بنا کے دیئے اور دیڈیٹل کے لیے ہم پلیٹ فارم یہ سر کریں گے اور ہمارے جو سوف ویر ہے اور ہمارے جو ایٹی ایم آئیں گے اس میں بندہ اپریڈ کرنا جانتا ہوگا تو وہ آن لائن پیٹھے پیٹھے اگر اس کی پیسٹرین یا منی کران کسی 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 تیار اسے یہ جتنے بھی پیسہ باہر سے ورکر رمیٹنس ایک کلائنٹ کی چاہے سے کہ وہ کس کو یوز کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی شاپنگ مال گیا وہاں پہ آپ وہ جو کارڈ ہے اسے ایٹی ایم سے بھی بڈرو کر سکتے ہیں یہ جو رمیٹنس ایکاؤنٹ ہے وہ اس سے بڈرو کر سکیں آپ یہ چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھر پیٹھ سے بھی اپنا آکونٹ یوز کرتے ہیں اور اس پیسے کچھ اگر ہم چاہیں تو ہمارے کانٹر سے کیش لے لیں چاہیں تو اپنے آکونٹ میں ایک اچھی چیز پاکستان میں ہونے جا رہی ہے روشن ڈیجٹ سمندر پر پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ان وہ جس طریقے سے پاکستان کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ساتھ بینکنگ سسٹم کے ساتھ ان کو کنیک کر دیا گیا ایک بہت اچھا قدم ایک چھوڑے سے بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے ویلکم بیک روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ دور رہ کر بھی پاس پاکستانی سمندر پر پاکستانی بیرون ملک مقیم پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے بینکنگ چینل سے بینکنگ سسٹم سے کنیک کر دیا گیا وہ اپنی بینکنگ ٹرازیکشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں اور کسی قسم کا اب انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا ویدن فورٹی ایٹ آرز جو ہیں بہتی جو بنیادی سی کیو آئی سی ہیں اور کسٹمر جو چیزیں ہیں وہ اپنی ویریفیکیشن کر کے اور یہ اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں اسے حوالے سے سید سویل جواد صاحب جو کہ ڈریکٹر پیمنٹ سسٹمز ہیں سٹیٹ بینک کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد صاحب ایک انویشن ہے ایک تبدیلی ہے میانویل سے آپ ڈیجیٹل کی طرف آئے کسٹمر کا تو بعد میں پوچھیں گے پہلے آپ لوگوں کے لیے کیا پرابلم رہی ہیں آپ لوگوں کو کیا مشکلات اتنا آسان تو نہیں ہوگا اور کیا یہ ٹرائیڈ ان ٹیسٹیفائیڈ ہے کہ اس کا کوئی ٹرائل رن ہوا ہے پائلٹ رن ہوا ہے اس کا جی امران صاحب بلکل یہ سٹیٹ بینک کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیجیٹلائزیشن آف بینکنگ ان پییمنٹس پر بہت زیادہ توجہ دے رہا تھا تو ہم نے کوئی آج سے پانچ ماہ قبل ہم نے شروع کیا اس پر کام سب سے پہلے تو ہم نے اپنے خوانین کا جائزہ لیا ہماری ریگولیشنز کو کس طرح سے ہم نے چینج کرنا تھا آن بورڈنگ کی ریگولیشنز کو کس طرح چینج کیا ہم نے اور پھر آٹ بینک بینکوں کے ساتھ ان کی ٹیمز کے ساتھ مل کر ان کے پورٹلز کی ڈیولیپمنٹ کا کام شروع ہوا اور اس پورے عمل کی نگرانی ان بینک کے سی اے اوز ہمیں اسٹیٹ بینک کی گاونر رضا باخر صاحب اور پوری سینئر مینجمنٹ اس میں انوال تھی ہم نے یہ پوری ڈیولیپمنٹ تقریباً دو سے دہائی مہینے میں مکمل کروائی اور پھر اس کا ایک پائلٹ لانچ شروع ہوا اور ہم نے تقریباً آٹھ ہفتے کا پائلٹ لانچ اس کا کیا جس کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ تین ہزار اکاؤنٹس کھولے گئے اور ہمیں بہت زیادہ فیڈبیک ملی بہار کے پاکستانیوں سے اوورسیس پاکستانی نے ہمیں بڑی تجاویز بھی دیں اور ان تجاویز کو استعمال کر کر ہم نے اس ایکسپیرینس کو مزید جو ہے وہ امپروف کیا تو انشاءاللہ ہم اس عمل کو جاری رکھ رہے ہیں اور ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی ایک مانیٹرنگ کا پورا میکانیزم بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کے ساتھ بھی ایک مانیٹرنگ کا میکانیزم ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسٹمر کی ایک چھوٹی سے چھوٹی جو تجویز ہو یا شکایت ہو یا اس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو کیونکہ دیکھئے سسٹم نیا ہے تو مسائل تو آئیں گے اور ظاہر ہے پوری دنیا کے لیے آپ ایک سسٹم دے رہے ہیں یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے اور دنیا بر میں ہے یہ سسٹم جو ڈیویلپٹ ایکانومیز ہیں وہاں پر یہ ہے اور جو باہر لوگ موجود ہیں باہر پاکستانی لوگ موجود ہیں وہ جب اور دیگر ممالک کے لوگوں کی ان کے ریلیٹیو ٹرازیکشنز دیکھتے ہوں گے تو یہ کمی ایک بفر محسوس ہوتا ہوگا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ہم مارکٹنگ کتنی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی بھی آ گیا تھا گورمنٹ لے کر آئی تھی سٹیٹ بینٹ لے کر آیا تھا فور اوورسیز پاکستانی وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ ریسپانس نہیں ملا اور کہا یہ گیا کہ جناب اس کی مارکٹنگ صحیح بہتر طریقے سے نہیں گو کہ یہ چینل جو ہے یہ ڈیجیٹل آکاؤنٹ جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے لیکن پھر بھی مارکٹنگ کے اوپر کیا توجہ ہے جی بلکل عمران صاحب مارکٹنگ اہم اس کا کمپوننٹ ہے اور ہم نے ان بینکوں کے ساتھ مل کر بڑا کمپریہنسیف مارکٹنگ پلان بنایا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر ان اکاؤنٹس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم انصر ہے اور وہ یہ کہ ہم کتنا زیادہ ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں ان کسٹومرز کی ان کی آواز کو کتنا سنتے ہیں اور کتنی توجہ دیتے ہیں ہم اس پر بھی بہت فوکس کر رہے ہیں تو مارکٹنگ کے ساتھ ساتھ مارکٹنگ کے پلان کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سٹیٹ بینک اور باقی ماندہ بینک ہم اپنے کسٹومرز کو بھی فل سپورٹ کریں گے چیک ہے یعنی پہلے جو ہم دیکھتے تھے کہ جس طرح سے ہنڈی حوالہ جو ہے وہ ترویج پا رہا تھا پاکستان میں اور بہتی ریپڈ ٹرانزیکشن ہوتی تھی اب وہ ختم ہونے کے بعد ہماری ایکسچینج کمپنیز کا رول بینکن چینلز کا رول اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے یہ ان سب کو بلکل الیمنیٹ کر دے گا ساری اس طرح کی چیزوں کو یہ تو اور فاسٹ سرویس ہو جائے گی امران صاحب کسٹمر ہے اس کا پیسہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ساری پاور ہے وہ جس طرح چاہے استعمال چوئیس ہے اس کے پاس کی چوئیس ہے it's all about کسٹمر it's all about کہ کسٹمر کا کیا ایکسپیرینس ہے اور اس کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اب تو اپنا پیسہ اور اپنی مرضی ہے لیکن شروع شروع میں تو مسئلہ ہوا مسئلہ ہوا ہوگا نا اب اس کو آپ مزید ٹیکنالوجی جو آپ یوز کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا وہ کس سٹینڈرڈ کی ہے کس لیول کی ہے یہ ٹیکنالوجی جی بالکل آلہ پائے کی ہے ہمارے ہم نے ان آرٹ بینکوں کو شروع میں یوز ہی اس لی کیا کہ یہ وہ بینک ہیں جن کی اپنی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے بہت روبست ہے اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے اس کا ٹیکنالوجی سے تعلق کم ہے اور کسٹمر کے اپنے ایکسپیرینس سے زیادہ ہے تو اگر کسٹمر کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ فیلڈز اس کو فل کرنی پڑ رہی ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا براؤزر کام نہیں کر رہا اس کو کنیکٹیویٹی میں مسئلہ آ رہا ہے لیکن ریگارڈلیس کی کیا مسئلہ ہو ہم نے کسٹمر کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم اسی فلسفے کو لے کر آگے چل رہے ہیں اچھا آؤٹریچ اس کی کیا ہوگی مثال کے طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے تو وہ یہی تھا کہ جناب پہلے ہنڈی حوالہ جو تھا جو ظاہر ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بہت ایزیلی ریچ تھی اس کی بینکنگ چینلز کی اس طریقے سے ریچ نہیں ہے گاؤں دیہات میں لیکن پھر بھی اس اکاؤنٹ کے جہاں پہ آپ اپنی ٹرازیکشنز جہاں گھر بیٹے کھر سکتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آؤٹریچ جو اور زیادہ پیلیٹریشن ہوگی بلکل عمران صاحب ٹیکنالوجی نے آج ساری دیواریں گرا دی ہیں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ تمام سہولیات کو گھر بیٹے ایکسس کر سکتے ہیں تو بینکنگ کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اسی طرح جس طرح آپ اپنے کھانے کو گھر بیٹے آرڈر کر سکتے ہیں یا کوئی ای کامرس کی خریداری کر سکتے ہیں رہی بات انویسمنٹ کی کہ پاکستان میں انویسمنٹ کی طریقے راست کی جا سکتی ہے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا انڈیکس جو ہے وہ آل ٹائم ہائی اتنا اوپر چلا گیا اتنے نیچے چلا گیا تو جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ ایوینیوز ڈھونٹے ہیں کہ کہاں پہ ریل انویسمنٹ ہونی چاہیے ایسے میں یہ اکاؤنٹ یعنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارن انویسٹرز کو جو پاکستان کی کیپٹل مارکٹس کے اندر ٹرازیکشن کرنا چاہے گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر کرنا چاہے ان کی انویسمنٹ یا ان کی ٹرازیکشن کتنی سیف ہے اس کے اوپر میں بات کر دوں گا بات کروں گا اس وقت چیئرمن بلکہ سی ای او سی ڈی سی سینٹرل دیپاوزٹری کمپنی جناب بدی الدین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بدی صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا جاننا چاہیں گے اوورسیز انویسٹرز پاکستان کی کیپٹل مارکٹس میں گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر ڈیریکٹ انویسمنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اور کس طرح تک سیکیور ہے کیا کیا آپ نے اس کے لیے سلام علیکم میران بہت شکریہ آپ کو لائن پر دینے کا ایکچھلی آپ نے دیکھا ہو کہ جو نون ریجن پاکستانیز ہیں ان کو انتیاہی سمپلیفائیڈ مینر میں ان کو ایکسس دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آن لائن پورٹل کے ذریعے جو کیسٹیٹ بینک نے جو آرٹ جو ڈیجیٹڈ بینک ہیں وہاں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اور ڈیریکٹی وہاں پہ اکاؤنٹ جو انتیاہی سمپلیفائیڈ مینر سے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے اسی انفرمیشن کو ایکشن کی جائے گا پور دی اوپنین اف اکاؤنٹ ان دیس ٹاک مارکٹ اچھا یعنی جس اکاؤنٹ پر یہ اکاؤنٹ کھلے گا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلے گا انہی معلومات کی بنا پر سی ڈی سی میں بھی ان کا اکاؤنٹ کھل جائے گا جی بلکل اس میں ایسا ہے کہ جیسے ابھی آپ کو آپ سے کہا جو میں خاصل سویل جواز صاحب بیٹھے میں جو اس کے اندر انجائی جی سمپلیفائیڈ پروسیجر کے ذریعے جو پورٹین کلیک اور چھے ڈاکومنٹ کی بیسس کے اوپر جو اس کا بینک کاؤنٹ اوپن ہوگا اس میں انفرمیشن کے بعد اس کو ایک تین چھوٹے سے کام کرنے ہوں گے اس انویسٹر کو فاردی سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کے لیے اور وہ تین چھوٹے سے کام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا کنسنٹ دے گا اس رسپیکٹیو بینک کو کہ وہ یہ انفرمیشن سی ڈی سی کے ساتھ شیئر کریں نمبر نمبر ٹھو وہ یہ کہے گا کہ ایک جو سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کے لیے ٹرمس ان کنڈیشن ہے اس کو اگری کا بٹن پریس کرے گا ایک تھرڈ اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے بروکر کو سیلٹ کرے گا کہ جس کے ذریعے وہ سٹاک مارکٹ میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہے جیسی وہ تین چھوٹے کام کرے گا ویڈین ٹوئنٹی فور آرز انہی انفرمیشن کی بیسس سے ویڈاوٹ ہیونگ اینی ایڈیشنل انکومیشن اور ایڈیشنل ڈاوٹومنٹ ہم اس کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی اوپن کروا دیں گے اور سیڈی سی میں اس کا کسٹڈی اکاؤنٹ بھی اوپن ہو ویڈینٹرسٹنگ یعنی اس کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھل گیا ایکٹیویٹ ہو گیا اب وہ اس بروکر کے پلیٹ فورم کے اوپر سے ٹریڈنگ کر سکتا ہے ایکزیکٹلی وہ اپنی مرضی کی سیکیورٹی جو کہ سٹاک میں کوٹیڈ شیرز ہیں اس کے اندر جس سیکیورٹی میں اس کا دل چاہے اپنے بروکر کے ساتھ اس کے مشورے کے ساتھ وہ سٹاک مارکٹ پہ ڈیریکٹری ڈیٹ کر سکے گا اور ڈیٹ کرنے کے بعد اس کے پیسے اور شیس کی تمام جو ریکنسلیشن اس کے تمام سیل ان پرچیس کا تمام حساب کتاب وہ سارا سیڈی سی منٹین کرے گا یعنی پہلے پہلے بدی صاحب پہلے ہی ہوتا تھا اگر کسی کے اکاؤن یہاں پہ ہوتا بھی تھا مارجن کالز آتی تھی تو اس کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ بینکس جو ہیں وہ کب کلیں گے یہ ساری چیزیں اب آن لائن ہوگی اس کی مارک تو مارکٹ گلوسس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آن لائن منٹین رہیں گی دیکھیں وہ سارے پیسے کیونکہ یہاں پھر ایڈی سی کے پاس آ چکے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس کو اب اس انویسٹر کو مزید ایڈیچنل کوئی کام نہیں کرتا بدی صاحب آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز اچھی ڈیولپمنٹ پاکستان کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لئے پاکستان کی کیپٹل مارکٹس کے اندر بھی وہ آپ بلا خوف کام کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سپڑے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک بدی الدین اکبر سی ایو سینٹرل ڈیپوزٹری کامپنی اور ڈیریکٹر پیمنٹ سسٹمز سٹیٹ بینک جناب سوہیل صاحب بھی سوہیل جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بدی صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آنگا یہ بتائیے گا آپ کہ اس سے جو ہمارا سٹاک مارکٹ کا ریٹیل انویسٹر بیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے گا یونیورسل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر کے حوالے سے سٹاک مارکٹ میں انڈیویجیل انویسٹر ریٹیل بیس بڑھنے کی امید ہے دیکھیں جیسے آپ کو بتا ہے کہ جس طریقے سے نائن ملین جو نون ریجن پاکستانی ملک سے بہار رہتے ہیں ان کے لیے دیریکٹ مارکٹ کے ایکسس اوپن ہوا ہے اور آج پاکستان میں یہ وہ ویلیویل ایسٹ ہے جس کے لیے پاکستانی مارکٹ کو اوپن کیا گیا ہے with all channels and thanks to statement of پاکستان and and obviously the SECP جنہوں نے تمام procedure کو انتہائی سہولت کے ساتھ ان کے لیے مہیا کیا ہے جو ریٹیل بیز بڑھے گا ان کے لیے تمام ایکسس ہوگا کیونکہ کافی عرصے سے requirement تھی جو نون ریجن پاکستانی ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ سٹاک مارکٹ کا return all time ہمیشہ سے گاہے بگاہے کافی اچھا رہا ہے اور تمام نون ریجن کے خواہش ہوتی ہے کہ سٹاک مارکٹ پر نوملی ہم نے دیکھا ہے کہ باہر ویسٹ میں اور جو developed countries میں developed economies میں پاکستانی بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ shares میں بھی trade کرتے ہیں اور ان مارکٹوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھیں آپ کو یہ پتا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے نا پاکستانی مارکٹ کا return one of the healthiest return in the world ہے اس کے اندر ان کے لیے بڑا اچھا ہے ویسٹ کے اندر ان کے لیے بڑا اچھا ہے بینیو ہے کہ وہ اپنے پیسے یہاں پہ secure اور یہ پورے چینل بڑا secure ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ اس کے procedures state bank اور سٹیٹ بینک جو procedure بنائے ہیں ان کے سہولت اور secure انر کے اندر ہیں تو بلا سوف و قدر جیسے آپ نے کہا وہ stock market میں invest کریں اور یہاں کے return سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور آسانی کے ساتھ اس کو repatriate بھی کریں without any hazard وہ repatriate بھی کریں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ repatriation بھی اس کی ہے اور وہ dollar account میں بھی ہو رہی ہے یا وہ آپ اگر چاہے in term of dollar یا in term of parque rupee جس جس اور اور ساری چیزیں online ہیں اور ساری چیزیں online ہیں without malware intervention سب سے سی خوبی یہ ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اپنی معلومات کے لیے ہمارا جو یو آئین نمبر ہمارے retail investor investor base ہمارا کیا ہے کیونکہ اب ہم ایک سال بعد اور ان کی marketing straight bank اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنا بڑا ہے ذرا مجھے بتائیں گے total ہمارا investor around 250,000 investors ہیں جس میں around 150,000 retail investors ہیں اور سر بہت کام ہے بہت کام ہے بہت کام ہے پہنسانکی population کے حساب سے پاکستانی stock market بہت اچھی ہے لیکن اس کا سب سے جو weak point وہ یہی ہے کہ پاکستان میں investor base بہت کام ہے جبکہ potential بہت ہائی ہے چیک ہے اور یہ اچھا دوسری چیز سر دوسری چیز stock market دو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک الگ چیز ہے جو government securities ہے کیا اس کے اندر بھی آپ invest کر سکتے ہیں پاکستانی overseas جی میں کہہ سویل جواز صاحب بیٹھے ہیں وہ اس میں زیادہ بہتر رضا سکتے ہیں پاکستان certificate اور بہت attractive returns ہوں گے اس کے اور آپ دیکھیں گے کہ نیکس ویک سے یہ available ہوگا ان پاکستانیوں کو جنہوں نے ایک آکاونٹ کھلوائے ہیں اور وہ اپنے پیسے کو اس میں invest کریں مارکٹنگ مانگتی ہے سر اس کی مارکٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ وہی چیز پاکستان بناو certificate اور یہ ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں exist کر رہی ہیں لیکن نظر نہیں آ لی کہ کہاں ہیں پھر ان کو پر response بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے عمران صاحب اس بار آپ دیکھیں گے کہ بہت اندہ اور بہت ہی جامع marketing plan ہے اور انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے نظر آئے ہیں بدی صاحب یہ بتائیے گا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی مارکٹنگ کے حوالے سے stock exchange کے ساتھ مل کے یہ تو آپ کے volumes کو کئی گناہ زیادہ آگے لے کے چلا جائے گا نہیں اس میں stock exchange اور ایٹی زی پی سارے ہمارے ساتھ ہے شیئر بنگ کی ساتھ اس کے جوائنٹ ایفر کے ساتھ ایک ہم نے comprehensive marketing اور awareness program ہم نے بنایا ہے اور ویری سون ہم اسے launch کرنے والے ہیں with the stock change اور with the under the guidance of sdcp as well اور اس کا ہم نے obviously it's a great opportunity for stock market کہ آج ہم اس market کو tap کریں اور جیسا آپ نے کہا کہ ایک انتہائی serious اور joint market ایفر کی ضرورت ہے پر آئیں گے یا یہ market ہو گئی ہے ایک ہفتے تک اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی eating problems ہیں یا نہیں obviously first time اتنا بڑے چینل کے اوپر کام ہو رہا ہے تو maybe کوئی چھوٹے موٹے hiccup ہو سکتے ہیں اس پر ٹرائل پر تو یہ کہ ڈیریکٹی یہ live ہو گئی ہے آج لوگوں نے ایک آنٹ کھولنے اور اکاؤنٹ کھولنے کے بعد وہ جیسے جیسے اپنی investment کو stock marketing طرف یا دوسرے revenue طرف وہ لانا چاہیں گے وہ definitely اس چینلنگ کے ضرور آئیں گے اور اب تو یہ ٹرائل ایسٹرز کا ٹائم نکل گیا اب تو سسٹم جو live ہوگی ہے ایک ایک جو بڑی ایک problem آتا تھا stock exchange میں کہ آپ کے پاس نئی products نہیں ہیں آپ کے پاس ویرائیٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس products بھی آرہی ہے اور اس کے اچھا اور اس کی clearance وہی NCCPL نیشنل clearing company پورا mechanism وہی ہے پورا میکنیزم exactly وہی ہے کہ clearing and setter میں NCPL آئے گی اور پاس ریگا stock broker اپنے رول کے ساتھ trade execute کرے گا ساری چیزیں exactly وہی ہیں تو transparent ہے اور پاکستانی کے لیے کو کوئی نئی چیز نہیں کرنی ٹھیک ٹھیک بڈی صاحب اللہ بیسٹ کہ ہم اچھے وولیومز کے ساتھ اچھے ریٹرنز اور اچھے پاکستانیوں کی پاکستانیوں کی انویسمنٹ دیکھیں زبردست چیز لے کے آئے سار لیکن اگر اب ظاہرے کے نئی چیز ہوگی چینج کتنا بھی بڑا ہو اس کی ایک 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 سپ کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے اس کے لئے آپ لگ تیار ہیں جی بالکل جیسے میں نے کہا کہ دیکھئے سب سے جو اس وقت امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کو کسٹمر کو کسٹرہ سپورٹ کرنا ہے اب ایشوز آئیں گے بہت اچھا یہ میسیج ہے لیکن اس بیٹ میں فیٹف فیٹف کو بھی بہت غور سے دیکھا ہوگا ان ساری چیزوں کے لیے میں چاہوں گا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے جب ریگولیشنز کو اپنی تبدیل کیا تو ہماری فیٹف کی ریلیٹڈ ٹیم ایمیل کی ٹیم ہماری ٹیم نے کافی دنوں تک اس پر غور خوص کیا اور بڑا سوچ بچار کے بعد یہ فریم ورگ بنایا گیا اور اسی لئے کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی فیلڈز کیوں بھرنی پڑ رہی ہیں یا یہ انفارمیشن کیوں دینی پڑ رہی تو میری اور ہم نے اسی لئے 48 گھنٹے کا جو ٹائم رکھا ہے کہ جب ایک بار آپ نے اپنی سارے ڈاکیومنٹیشن سبمیٹ کرا دی اب بینک نے 48 گھنٹے میں ان کا اکاونٹ کھول دینا ہے اور ہم بڑا سختی سے اس کو منیٹر کر رہی ہیں یہ شکایات آئی ہیں کہ کچھ مقیم پاکستانیوں کو سی ڈی سی نیشنل کلیرنگ کامپنی سی 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 پی سی سی پاکستان سٹاک ایکس چینج میوچل فنڈ آف پاکستان تمام سٹیک ہولڈر زائرے کے اس میں انوال ہیں اور ایک بڑی اچھی چیز ہے ایک ملک کو آگے لے کر چلے گی فنڈنشل انکلوشن کی طرف بہت بہت شکریہ جی سی سوہل جواد ساہب ڈیریکٹر پیمنٹ سسٹمز سٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ رائے نروین آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ